جو ایک کسی طرح سے گولی ایکسیڈنٹل روپ سے گولی چل جاتی ہے اور اس یوک کی موت ہو جاتی ہے اور پورے پورے پریوار پر جو ہے ایک ایک دکھوں کا پہاڑ توٹ پڑتا ہے آج چھے مہینے پہلے جب یوک نے انٹری کی امریکہ کے البامہ میں تو پریوار بڑا خوش تھا قریب جمع پونجی رشتہ داروں سے تمام لوگوں سے ادھار لے کر کسی طرح سے چالیس لاکھ خرچ کر کے یہ پریوار جو ہے گاؤں رہاڑا سے پنکج کو امریکہ بھیجنے میں سفل تو ہوت ہوتا ہے لیکن اس کی جان چلی جانے کے بعد آج پورے پریوار پر دکھوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے پریوار کی آرکھ ستھی بھی اتنی بڑیا نہیں ہے اس سمائے پنکج کا شب یو ایسے کے البامہ میں ہے اور شب لاحق واپس لانے کے لئے اب پریوار جو ہے اس سمائے جتو جہد کر رہا ہے جان کر لینے کی کوشش کرے گی اپنا نام بتایا تھا میرا نام پروین ہے پروین جو یو اپ کا پنکج ہے ان سے کیا سببند ہے آپ کا چھوٹا بھائی تھا تو کسی طرح سے پورا پریوار بڑا خوش تھا جب چھے مہنے پہلے اس نے انٹری بھی کر لی یو ایسے میں اور کام بھی مل گیا ایک سٹور میں لیکن کل کیا دکھت خبر آتی ہے یہی خبر آئی ہے کہ وہاں سٹور پہ گیا تھا وہاں گن کے ساتھ شیڑ کھاڑ گا رہا تھا توڑی بھو تی تو اسے ٹرگر دب گیا ہے اور ایکسیڈنٹل ہے تو اب پورے پریوار نے جو جیسی جانکاری ہمیں ملی ہے اپنی گھر کی جمع پونجی آبھوشن ریشتے داروں سے بھی پیسے لے کے جو سگے سمبندی ہیں یا یوار دوست مطر پیارے ہیں کسی طرح سے چالیس لاکھ روپے کی راشی جھٹائی تھی اور چھے مہنے بعد آج پنکج کی موت ہو گئی ہے پریوار کے کیا حالات ہیں اس سمیں پریوار کے حالات بہت خراب ہے جی زمین بھی تھوڑی بھوتی ہے جی اور پانچی مہین میں ہوتے کام کرتے ہوئے تو شو لانے کی ایک بڑی لمبی پرکریا ہے اس پر اس کے اوپر کافی خرچ ہوتا ہے تو پریوار اس سمیں وہ خرچ اٹھانے کے لیے تیار ہے یا ایسی ستھیتی میں ہے نہیں سکسام تو ہے نہیں ہے جی پر جیسے بھی ٹھیک لگے تو پریوار کی جس طرح سے حالات ہیں میں ایک بار دکھا دوں دیکھیں یہ گاؤں رہاڑا سے بڑی دکھت تصویریں ہیں پورا پریوار کیا پورا گاؤں کے اندر اس میں ماتم کا ماحول ہے تو تمام جو اینرائیس ساتھی ہیں دیش ویدیش میں جو بیٹھے ہوئے ہیں لڑکے بچے تو گھر کا چراغ اس میں بجھ گیا ہے تو اینرائیس کو کیا اپیل کرنا چاہو گے کیونکہ بہت سارا پیسہ چاہیے گا اس میں پریوار کو یہی اپیل ہے جی اپنے بھی مدد آف کے دھوڑی کو تھی مدد کر ہوئی جہاں آجے اپنا جو اپنے کلدری ہے تو شاسن اور پرشاسن کے لوگ ہیں دیکھنا آپ نے پردیش کے مکہ منتری سے بھی کیا کچھ اپیل کرنا چاہو گے بھئی ہے جی ہم ڈیڈ بڑڈی کو یہاں جلدی سے جلدی لائے جائے تو ایک جو ڈپلومیٹک پرکریہ ہے اس کے اندر بھی آپ صحیح یوگ چاہیں گے سرکار کا حضرتک شیب ہے نا سر سیم آپ بھی بڑے گمگین لگ رہے ہو اس میں کیا حالات ہیں اس کے پریوار کے حالات تو سمجھ نہیں پڑے بہت کمزور ہیں زمین بھی نہ کے برابر ہے سبھی پیسہ جو لوگوں کا دینا ہے کرجہ اتر جائے گا نا اتار دینا ہے لیکن کیا پتہ تھا پرماتمہ کو یہ منبور ہے یہ تو یہ ہونا ہی نہیں ہے ساید یہ کرجہ ایسی چڑھا چڑھا ہے تو کیا اپیل کرنا چاہو گے اس میں کیونکہ پریوار کے اوپر دکھوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے اور اس بچے کی جو شو ہے پارثیو شریر ہو وہ واپس آنا چاہیے یہی پورے گاؤں کی اور پورے پریوار کی منشاہ ہے تاکہ وہ اپنے ہاتھوں سے سنسکار کر سکیں بلکل یہ اثرکار سے ہی ہم روز کرتے ہیں بھی جتنا بھی ہو سکے مہارا صحیح کریں اور اس کا پارثیو شریر ہے جو یہاں ہمارے گاؤں میں لائے جا تاکہ ہم ریتی رواز کے انمساء اس اس کا سنسکار کر سکیں تاکہ اس کی بھول بھی بڑھ سکیں نہیں تو وہ ساری عمر ایسا ہی دل اور دماغ میں بیٹھا رہے گا بھی سائد ہمارا ایک آنکھیں اس کو دیکھنے کے لئے ترس کی رہ جائیں گے سارے پریوار کو تو سہیحو کی اپیل کرنا چاہیں گے آپ اینا رائیس ہیں یا دوسرے لوگ ہیں پریوار کے سمرتن میں یا سہیحو کے لئے آگے آئیں جی اگر کوئی کوئی بھی سہیحو کرنا ہے تھوڑا بہتا تو کام ہے نہیں اس کے پریوار والوں کے لئے بہت موٹا سے اپنے دورت ہے سوڑی شانورد ہے جیتنا بھی جیتنا ہو سکے تھوڑا یا زیادہ کوئی سہیحو کر سکتے ہیں ان کا بھی بہت بہت دنیاواد ہے جی پریوار کے اس دوپی گھڑی میں سب ہی ساتھ کھڑے ہوں گے اس میں ساری عمر سیس دعائیں دیں گے سارا چھوڑتی اتنا موٹی رقم وہ آسانی سے اتر تو سکتے ہیں دو چیار سال لگنے تھے اس کو اتارنے کے لئے جہاں سے پیسہ آنا تھا لیکن اب ان کے پاس کوئی سارا نہیں ہے جی یہ دیکھ سکتے ہیں گمجہ کا پریوار یہ بڑا بھائی ہے اس کی سورشی ہے بانکز کا جو اس میں کافی گمگین ستھی میں پورا پورے پریوار اکیلا یہ ہی بھائی نہیں بلکہ تمام آنکھیں جو اس میں سب ہی کی آنکھیں نم ہیں لیکن ہونی کو کوئی نہیں ڈال سکتا فلحال جو ہوا سو ہوا لیکن پریوار کو اس میں آرتھیک مدد کی ضرورت ہے بلکو سپس نظر آ رہا ہے کیونکہ پریوار کے جو مالی حالت ہے اتنی اچھی نہیں ہے موسیقی ترجمی موسیقی گاؤں راڑا سے آپ اسے میں لائے تو سے دیکھ رہے ہیں اور جو پنکس جو ہے پہنچا تھا امریکہ میں پیسہ کمانے کے لئے اپنے عارتھک حالات کو صدارنے کے لئے پرانتو تصویریں کچھ اور ہی تھی اور دکھ میں سامل ہونے کے لئے مہلائے گاؤں کو جیتنے بھی اوشی ہیں بڑی سنچھا میں پہنچ رہے ہیں بڑی عارتھک مالی حالت ہے اور پریوار چاہ رہا ہے کہ ان کی مدد کی جائے بڑی عارتھک مالی حالت ہے اور پریوار چاہ رہے ہیں اور پریوار چاہ رہے ہیں بڑی عارتھک مالی حالت ہے اور پریوار چاہ رہے ہیں اور پریوار چاہ رہے ہیں بڑی عارتھک مالی حالت ہے اور پریوار چاہ رہے ہیں اور پریوار چاہ رہے ہیں بڑی عارتھک مالی حالت ہے۔ لیکن یہ دکھت گٹنہ ایتنی تکڑی ہوگی کہ پریوار کے پاس کھانے کے لئے ابھی پریوار میں آگر کچھ کچھلائے ہیں اور پریوار میں پریوار بھی نتی کام پہلے گا تھا یہ زیادہ ٹائم بھی نہیں ہے بھی کام زیادہ کھر لیا اس نے پانچار بھی نہیں پانچار لاکھ روپے مشکل تو اس نے رنجھ کرے ہوں گے تب تک تو اور چاری پچارس لاکھ روپے آپ جانے ہی ہے خرچہ کرتے ہیں چاریس لاکھ کی راشی کوئی کم چھوٹی راشی نہیں ہوتی ایک مدیم پریبار کے لیے نا اور ان کے پاس جمین زمان کا بہت ہی کم ہے جمین بیش پریبار کے پاس وہ بھی بیچ گیا ہے بیچ جیدہ بچہ بنا کتنے ٹائم پہ لے گئی تھی اب سب سے بڑا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ پریبار یہ چاہتا ہے سماج بھی یہ چاہتا ہے کہ بچے کا شاہ گہو میں آنا چاہیے یہ تو سب سے ضروری ہے جی مارے درم کے نصار بھی سنسکار ہو جی اس کا یہاں پہ آکے اور پریبار اس کا ایک بر چہرہ دیکھ لے تھوڑا ماں کو بھی شان تو نہ مل جو میرا بچہ ہے نہیں تو دیکھو پوری جنگی جیو یہی رہے گی بچہ گر سے بے جار کچھ نہیں نام پہ ہے ان کے پتا جی کا ناریندر سنگھ کے جو حالات ہیں یہ ہی لگ بگ سارے گاؤں کے اور پورے پریبار کے ہیں کچھ بھی کہنے کے ستھی میں سے میں نظر نہیں آرہے پیتا جو ہے ناریندر ہیں پانکاز کے بھولنے کی ستھی تھی بھی کس طرح بھولنے گا جس کا جوان بچہ چلے گیا مو سے بھول نکل گیا کس طرح نکلے گا اس کے در جان ہی نکل گیا اپنے آپ سے سونکا جی جیوہا پورا گاؤں ستمے میں آجی سے بھی اس سے بھی اس سے بھی کیسے ہوگا کہ پریبار کا بھی کابی کوئی بھی ختم ہے جی بھی اس سے پریبار کا بھی اور میں تو اپیل کرو ہوں جو بھائی بار بھی دیکھ رہے ہیں اگر کچھ بھی مدد ہو اس کے تو اس کی مدد کریں بہت کرج میں ڈبیا ہے واہ یہ اس کے مطلب اور جو سار آتا ہوا آپ کے سامنے اس کا ختم ہو گیا اس کے پاس کچھ نہیں ہے اور کہنے کے لئے شعود بھی نہیں ہے میرے پاس کوئی شعود نہیں بھی میں آپ نے طرف سے کوئی شعود بول سکوں کہنے پا رہا ہوں گوگل پہ نمبر تو پروائیڈ کروائیں گا سبھی این آرائی ساتھیوں سے جو ویدیسوں میں موجود ہیں اور اپنا کاریہ کر رہے ہیں اور سبھی جو ساماجک سنستائیں ہیں ہمارا ان سے بھی نویدن رہے گا کہ پریوار کی مدد کے لئے سامنے آئیے گوگل پہ نمبر آپ کو ایک مہیا کروا دیا جائے گا اس پر کہ آپ پریوار کی سائطہ کر سکتے ہیں تاکہ ماں کا جو بیٹا ہے وہ واپس آ جائے اور اس کو جلد سے جلد مدد ہے اپنے ہندو ریتی ریواز کے سنسارک جو پرکریائیں ہیں کو پورا کیا جا سکے اور پریوار لاتا جو ہے ایک آس باندے ہوئے آرتک حالات بہت خراب ہیں جیسے تیسے کر کے پریوار والوں نے اپنے بچے کو پیسے کمانے کے لئے بہار بیجا تھا اور یہ ایک ایک ایکسیڈینٹل ایکٹ ہو گیا ہے اور ایسے میں پریوار جو ہے احسمرت ہے پنکس کے پارتی شریف کو لانے میں تو سبھی ساماجک سنسطہ ہیں اور جو این آرائی ساتھی جو وہاں پر کاریے کر رہے ہیں ان سے اپیل کی آپ کے لئے گوگل پہ جو نمبر ہے وہ دیا جائے گا آپ پریوار کی احسائطہ کے لئے آگے آئیں اور پریوار جو ہے اپنے بچے کے چہرے کو دیکھ سکے اور پورے سنسکریتک طور پر جو ہمارے ہندو درم میری تیرواز ہمس کے انسار ہیں ان کے انتیم کیلئے کامل کی عزاس کے اور تو آپ بھی جدہ جدہ اس ویڈیو کو آپ شیئر کرتے رہیے کوئی بھی بھائی جو یہاں یا ویڈیس میں بیٹھا ہوا اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے پریوار کے مدد کے لئے جرور آگے ہاتھ بڑھائیں موسیقا موسیقا